السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بہت ہی اہم ترین دن ہے کئی اعتبار سے نو میہ تو ہے ہی ہے لیکن ادروائز بھی آج کافی امپورٹنٹ ڈے ہے اور بہت سارے معاملات آج سمیٹے جا سکتے ہیں مختلف عدالتوں میں مختلف مقدمات ہیں اور یہ مقدمات اپنے فیصلے کے قریب پہنچنے والے ہیں لیکن سیانے لوگ ایک نصیحت کرتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ شدید ترین غصے میں ہے بلکہ فرسٹریٹ ہوئی ہوئی ہے ڈپریشن کا شکار ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے پورا ایک سال اس بات پر صرف کیا کہ کسی بھی طریقے سے نو میہ ایک قومی ثانی کے طور پر قبول کر لیا جائے اور قوم اسے قومی ثانیہ مان لے لیکن نہ ہی عوام نے نہ ہی قوم نے اور نہ ہی سیول سوسائٹی نے کسی سوسائٹی کے طبقے نے نو میہ کے بارے میں وہ نیرٹیو اپنایا جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کا ہے دن رات نو میہ کا بیانیاں بنانے پر صرف کیے گئے اور پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ پیلے گئے کہ نو میہ کی بنیاد پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ملک دشمن ہے فوج دشمن ہے وہ اداروں کے دشمن ہے وہ ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن کسی نے بھی ان پر اعتبار نہیں کیا یہاں تک کہ فوج پاکستان خود بطور ادارہ بھی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارا جوان ہمارا فوجی سپائی ہمارے افسران اور ان کے اہل خانہ بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نو میہ عمران خان نے کروایا اب غصے کی حالت میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس کا جو رد عمل آیا مختلف سیاسی رانماؤں کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان لیڈر آف اپوزیشن گوھر عیوب اسد کیسر جو سابق سپیکر رہے ہیں پھر سردار لطیف خان کھوسا اور وقلا برادری نے جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے موقف کی نفی کی بلکہ اسے مسترد کیا اور اس کی مضمت کیا ہے اس کے بعد ہماری فوجی قیادت مزید غصے میں ہے اور اس کا اثر یہ ہے کہ انہوں نے غصے میں مزید غلط قدم اٹھائے اور کل جو رات گزری ساری رات اور اس سے پہلے دن میں چھاپے مارے جاتے رہے یعنی تحریک انصاف کے رانماؤں اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور مختلف جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں وقلا کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے جن میں نئی مہدر پنجوتہ ہیں انہوں نے بھی یہ ساری تفصیل بتائی پھر مارکاشف نے بتایا اور مختلف تصاویر شیئر کی گئی پولیس گردی ساری رات جاری رہی احتجاج کی کال دے رکھی اور وہ کامیاب بھی ہو جائے گی کیونکہ بہت زیادہ اس وقت رد عمل پایا جاتا ہے اس لیے اس کے کامیاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اب اس سارے عمل کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا پھر جلتی پر تیل کا کام کل پولیس گردی نے کیا جو وہ کلا کے خلاف کی گئی آج وہ کلا بھی یوم سیاہ منا رہے ہیں ہڈتال کر رہے ہیں عدالتوں کا ملک بھر میں پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی کال پہ یہ متفقہ فیصلہ آیا ہے ہڈتال کا اب پاکستان تحریک انصاف نو مائی کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے اور اس سارے سرکاری موقف کی نفی کر رہی ہے اور عمران خان نے بتایا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے سردار لطیف خان خوصہ نے یہاں تک کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ کہا کہ تم تو خود ایک ملازم ہو اور حکومت کے ملازم ہو اور تم ملازم ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہو کہ مافی مانگیں تو مافی کون مانگتا ہے مافی آپ مانگیں گے اس کے بعد عمر ایوب خان نے کہا کہ فوج ریاست نہیں ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ فوج کوئی ریاست نہیں ہے ریاست کا مطلب جو آرٹیکل سیون میں لکھا ہے ریاست کا مطلب ہے پارلیمان ریاست کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ ریاست کا مطلب ہے صوبائی حکومت ریاست کا مطلب ہے وہ ایتھارٹی جو ٹیکس لگا سکے اور ٹیکس واپس لے سکے تو اس ساری کیٹیگری میں فوج نہیں آتی ڈی جی آئی ایس پی آر کسی بھی صورت ریاست نہیں ہے بلکہ تو وہ تو خود ایک ادارہ بھی نہیں ہے ادارے کے اندر ایک زیلی ادارہ ہے پھر کل ایک سیمینار ہوا قانون کی حکمرانی پر اس میں تمام رہنماؤں نے جن میں جنرلس تھے وقالات تھے سیاستدان تھے انہوں نے وہاں پر بخیے ادھیڑے اور اس کے بعد افواج پاکستان کے ترجمان کو غصہ آیا اور خود فوج کے اندر اس بارے میں شدید ترید رد عمل پایا جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی وہ انہوں نے اپنی ڈومین سے باہر نکل کر کی اور ان کی زبان ان کا لبو لہجہ اور پھر جو کہا کہ معافی مانگی جائے وہ فاول پلے کر گئے اور اتنا کچھ بول گئے کہ جس کی مضمت اب ہر جگہ ہو رہی ہے دوسری جانب آصف زرداری بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان جاری کیے ہیں نومہی کے حوالے سے اور اس میں بظاہر وہ فوج کے بڑے سگے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ خود اپنے گزشتہ ادوار میں فوج کے بارے میں بہت کچھ کہا چکی ہیں نواز شریف ابھی تک اس معاملے میں خاموش ہیں اور انہوں نے ابھی تک نومہی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور عمران خان کے اگینسٹ یا نومہی کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا پھر آج مقدمہ ہے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک جانب توشہ خانہ پر نیب تحقیق کر رہا ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے آج اس کی درخواست کی سماعت ہوگی جسس آمیر فاروق اور جسس تارک جہانگیری اس کی سماعت کریں گے بشرا بی بی اور عمران خان آہ نے آہ کال اپ نوٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے تو انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس پر کیا رد عمل آتا ہے پھر آج جسس بابر ستار اور جسس موسین نختر کیانی جن کے خلاف ایک آہ کمپین شروع کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بھی آج دو خصوصی بینچ سماعت کریں گے جسس بابر ستار نے بھی توہین عدالت کے لیے لکھا آہ چیف جسس آمیر فاروق کو اور جسس تارک محمود جہانگیری نے بھی خات لکھا ان دونوں خطوں کو کنورٹ کر دیا گیا ہے سوموٹو نوٹس میں اور توہین عدالت کی کاروائی شروع ہونے کا اندیشہ موجود ہے جبکہ مولانا فضل الرمان بتا رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ پریشان نواز شریف خود ہیں پھر نئیم حیدر پنجوتہ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنے گھر کی تصاویر شیئر کی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی پولیس اور ان کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملویس افراد نے میرے گھر پر ریٹ کیا اور وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھپڑ مارے اور پوچھتے رہے کہ نئیم حیدر پنجوتہ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسلامباد میں موجود ہوں میرا نمبر بھی آن ہے آ جائیں اور آ کر مجھے گرفتار کر لیں یہ آپ کی بھول ہے کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے آپ ہمیں ڈرالیں گے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر قانون کی بالہ دسی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور مریم نواز شہباز اور تمام پٹواریوں کا اصل چیرہ بے نکاب ہو گیا ہے یہ پہلے ڈاکے مار کے کرسی پر بیٹھے اب اس جرم کی وجہ سے ہر طرح کی تابداری کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنی قبر خود خود لی ہے کیا اس سے عوام میں محبت بڑھ رہی ہے نہیں بلکہ نفرت دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو یہ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ ویڈیو بھی شیئر کیے پھر راجہ بسشارت جو سابق وزیر قانون رہے ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا انہوں نے دلوانے کے لیے حکومتی اہلکاروں کے بیانات اور دباؤ اس سے زیادہ تشویشناک ہیں نو مائی کو شام ساڑھے چار بجے سے لے کر رات نو بجے تک راولپنڈی اور اٹک کے مختلف تھانوں میں سترہ مقدمات درج کروائے گئے جس میں مجھے ملوث کرنا سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے انسانی عقل یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں سترہ مختلف مقامات پر کیسے موجود تھا اور تخریب کاری کر رہا تھا جلد اور فوری انصاف کا مطالبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بے گناہ لوگوں کو سزائیں دلوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی بجائے ان لوگوں کا محاسبہ کریں جنہوں نے غلط اور بے بنیاد مقدمات بنائے ہیں بے گناہ سیاسی مخالفین کو فوجداری مقدمات میں ملوث کرنے والوں کو شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مقدمات آزاد عدلیہ کی جوڈیشر سکروٹنی کا سامنا نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب نے تین مطالبات کیے انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ منظر عام پر لائی جائے اور ساتھ ساتھ آرمی پبلک کے بچوں کی ریپورٹ منظر عام پر لائی جائے کیونکہ آرمی سکول پہ جو حملہ ہوا ہمارے بچوں کو زبا کیا گیا ان کا قصور کیا تھا وہ ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ شہید عرش شریف کیس کی تحقیقات بھی منظر عام پر لائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دوں نو مئی کی سالگرہ منائی جارہی ہے لیکن تحریک انصاف اسے یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے نو مئی کا آغاز عمران خان کی گرفتاری سے اور انہیں اغوا کرنے سے ہوا تھا جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو اغوا کیا گیا اب ایک نیرٹیب بنانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن ان سے بند نہیں پا رہا اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور مقدمہ ہے سائفر آہ کیس کا اس کی بھی سماعت ہونی ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ آج اور کل دو دنوں میں سرکاری وکیل اپنے دلائل مکمل کر لیں گے ندن اکرام اس وقت بند کمروں میں بہت بیچینی پائی جاتی ہے کیونکہ عمران خان ان کیسز میں آہ آہ رہا اگر ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا کیس ابھی انہیں نظر نہیں آرہا کہ جس میں یہ عمران خان کو مزید اڈیالہ جیل میں قید رکھ سکیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا